اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے سب سے پہلے ہم اپنی بکری اور اپنے خرکوش کے لیے گھاس لینے کے لیے گئے کیونکہ ان کی ڈائیٹ کے وقت ہو گیا تھا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ فریش گھاس جو ہے وہ توڑا جائے تاکہ یہ زیادہ مزے سے انجوائے کریں اور پھر ہم لوگ چلے گئے تھے فریش گھاس لینے کے لیے اور یہاں کبھیوں کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پر آ کر مجھے پرسنلی کافی زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہر طرف گرینری ہی گرینری ہے جو بہت پیاری لگتی ہے آنکھوں کو سکون دیتی ہے تو سپیشلی میں جان بوجھ کر یہاں پر آتی ہوں تاکہ خود بھی تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں اور شاید آپ لوگوں کو بھی یہ یہاں کبھیوں پسند آتا ہوگا اور پسند آئے گا تو پلیز مجھے کومنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا اور الحمدللہ یہ ہماری ترپال کا کام بھی ہو گیا ہے اور ہماری ترپال جو ہے وہ لگ گئی ہے الحمدللہ آپ سب بتائیے گا کہ آپ سب کو کیسا لگا کہ نیو ترپال لگ گئی ہے کیونکہ ہمارے پیجنز پر ہمارے پیٹس پر بہت زیادہ دھوپ آیا کرتی تھی تو اب ان کے لیے پروپر چھاؤں کارنج ہو گیا ہے اور اب ان کے اوپر دھوپ نہیں آیا کرے گی ان کے اوپر ہر وقت چھاؤں آندھی بارش جو بھی ہے ان کا ارینجمنٹ ہو گیا ہے جیسے کہ آپ سب کے سامنے ابھی تھوڑا تھوڑا سا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو اسی طرح انشاءاللہ جلد ہی ہمارا سیٹ اپ بھی بڑا ہو جائے گا اور پھر میں نے اپنے پیجنز کو بھی ڈائیٹ دیتی تھی آپ سب کو بتا ہے کہ اب سب پیجنز ہو ہیں 3 کیجز سے ایک کیجز میں شیفٹ ہو گئے ہیں تو پھر ان سب کو جو ڈائیٹ ہے بہت زیادہ دینی پڑتی ہے تو پھر میں 2 بارٹس میں رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ ایزی سے کھا لیں اور میں نے اپنے سب جو برڈز ہیں آج ان کو ڈائیٹ تو دی دی تھی لیکن اپنے گرین پیرڈز کو آج میں نے اپنے گارڈن سے جو ہیں امروز توڑ کر دیئے تھے تاکہ ہمارے جو پیرڈز ہیں وہ امروز کو کھائیں اور انجوائے کریں تو ابھی فیلحال میں نے گرین پیرڈز کو اپنے مٹھو کو اور جو ہمارا ایک پیرڈ تیتر اور چکور کے پاس ان کو امروز دے دیا تھا اور پھر کچھ دیر بعد جب میں نے دیکھا تو ہمارا ایک یہ جو گرین پیرڈز ہے اس نے پتہ نہیں کہاں سے کہ اس نے یہاں پر دھاگہ رکھا لاکر اور اس نے اس میں اپنے گردن کو پسایا ہوا تھا اور اچانک سے میں جب یہاں پر آئی تو پھر میں نے دیکھا کہ اس کا جو ہے بہت بری طریقے سے گردن جو ہے وہ اس میں فسی ہوئی تھی اور کافی زیادہ پریشان ہوا تھا تو پھر میں نے بڑی مشکل سے اس کو پکڑا کیونکہ بہت زیادہ مجھے کاٹیاں کر رہا تھا تو پھر میں نے اس کو پکڑ کر اس کے گلے سے اس دھاگے کو ریموف کیا تاکہ یہ ریلیکس ہو سکے اور الحمدللہ اس کی زندگی بچ گئی اس کی جان بچ گئی اور یہ اب بلکل ٹھیک تھا کیونکہ جو دھاگہ بھسا ہوا تھا اسے میں نے کٹ دیا تھا اور ہماری بکری جو ہے آج کچھ بھی نہیں کھا رہی تھی گھاس بھی نہیں کھا رہی تھی تو پھر میں نے اپنی بکری کو یہاں پر اپنے پودوں میں چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ ہمارے جو پودے ہیں اسے انجوائے کر لے اور کیونکہ ان کو کٹنا ہی تھا تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ یہاں پر مزے سے اپنے پیٹ کو فل کرے اور جو اس کا مند کرتا ہے جو اس کا دل کرتا ہے ہماری جو بکری ہے اسے کھا لے اور کم سے کم اپنے پیٹ کو بھر لے اور آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شوئر کر دیجئے گا اور ابھی فیلحال بکری یہاں پر انجوائے کر رہی ہے تو آپ جلدی سے جا کر اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو فوراں سے جا کر ویڈیو کو لائک کیجئے اور ابھی یہاں پر ریبٹ بیٹھا ہوا تھا تو اس کی نوز پر پتہ نہیں عجیب سا کچھ زخم سا ہو رہا تھا تو میں وہ دیکھ رہی تھی کہ شاید یہ پیچھے سے آیا ہے تب سے اس کو زخم تھا یا کیا مسئلہ تھا